بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اسلام آباد میں یہ سوالات زیرے بحث ہیں کہ اسلام آباد میں اب جو وزیراعظم صاحب حلف لیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے اور قومی اسمبلی اور سینٹ ان دونوں میں جو پہلی قرارداد ہے پہلی جو قانون سازی ہے وہ کیا ہوگی تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے ہم نے ایک سینئر سینٹر کو بلایا ہے ایک سینئر قومی اسمبلی کے ممبر جو بہت سینئر وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ایک بالکل نوجوان خاتون ایمینے ان کا تعریف کروائیں گے چودری جعفر اقبال صاحب سینٹ کے روکر مسلم لگ نون کے سینئر رہنما سابق ڈرپٹی سپیکر قومی اسمبلی بہت شکریہ چوئی صاحب جناب سید نوید کمر صاحب سابق وفاقی وزیر دفاع پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور آئیشہ گلالائی وزیر آپ ایمینے ہیں خیبر پختونخواہ سے آپ آئی ہیں تعلق آپ کا جنوبی وزیرستان سے ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آپ ایمینے بنی ہیں بہ جعفر اقبال صاحب نواز شریف صاحب وزیراعظم بننے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کے خیال میں کیا کریں گے دیکھیں میر صاحب بہت بہت شکریہ جو پہلے آپ نے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں میر صاحب ایکشلی جو ابھی تک پروگرام میہ نواز شریف صاحب کا بنا ہے اور جو ہم نے ہومر کیا ہے اس کے اوپر میہ نواز شریف صاحب اپنے پہلی تقریر میں منتخف ہونے کے بعد ایک سو دن کا جو ہے روڈ میپ دیں گے اور روڈ میپ ہوگا جس میں کہ ہم ہم نے آئندہ کیا کیا پیاروٹیز جو ہے ہم نے ترجیحات ہم نے بنانی ہے اور جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ ہمارے آگے ہمارے سامنے سب سے پہلے اس وقت بڑا مسئلہ ہے وہ انرجی کرائیسز کا ہے اس کے علاوہ پھر یہ لان آرڈر اور ڈران حملوں کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں اکانومی جو ہے اس وقت اقسادی صورتحال ملکی بلکل تباہ حال ہے اور پھر کرپشن یہ تین چار ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر میہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انشاء کی پہلے دن جو انہوں نے جیتنے کے بعد سٹیٹمنٹ دی تھی اور تکریر میں کہا تھا کہ ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلیں سب کو ساتھ آپ لے کر چلیں گے لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف صاحب وزیراعظم ہاؤس کو استعمال نہیں کریں گے کیا یہ میڈیا رپورٹس درست ہیں جی نہیں میر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل یہ میڈیا رپورٹس پتہ نہیں کہاں سے ملی ہیں لیکن یہ میڈیا میں ضرور آئے فیلال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے اور آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ اگر وزیراعظم ہاؤس میں میر صاحب وہاں نہ رہے تو متبادل جس جگہ میں ہوگے تو وہاں بھی اتنی سکورٹی اور پھر فورن ڈیلیگیشنز آتے ہیں فورن لوگ آتے ہیں آپ ظاہر ہے اس میں اتنی پھر اخراجات اور اس کی ساری جو ہے سکورٹی کے علاوہ وہاں کے جو سٹیٹس ہے اس حساب سے بنانا ہوگا سٹینٹ بنانا ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ ابھی ایمین صاحب جو ہے ابھی فیصلہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم میں ہاؤس میں نے دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سادگی اپنانی چاہیے سمبلیسٹی لانی چاہیے لیکن اچانک اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سارے چیزیں جو ہے ایک دم توڑ پوڑ کر کر اور ہم نے بالکل ہی یوٹرن کرنے ہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھا ہم نے سمبلیسٹی کی طرف ضرور جانے کیونکہ وی اے پی کلچر کو کم کرنے اور سمبلیسٹی کی طرف جانے نوید کمر صاحب کیونکہ آپ وزیر دفاع تھے پچھلی حکومت میں تو وزیر دفاع کی حصیت سے ہم نے کئی دفاع آپ کو ڈرون اٹیکس کے بارے میں سوال کیا آج خیبر پختونخواہ کے جو نئے چیف منسٹر ہیں پرویس خٹک صاحب انہوں نے پہلی تقریر میں ایک سٹیٹمنٹ دیا میں چاہتا ہوں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو سنواؤں سنیے جی خیبر پختونخواہ کے نئے چیف منسٹر کیا کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں عمل لائیں گے لیکن اگر ہماری حکومت وفاق میں ہوتی تو آج امریکہ کی حمد نہ ہوتی کہ ڈرون ہم نے کرتا نوید کمر صاحب میرا سوال آپ سمجھ گئے کہ اگر آج طریقہ انصاف کی حکومت ہوتی اسلام آباد میں تو کیا واقعی امریکہ حملہ نہ کرتا نہیں آمین بی صاحب دیکھیں یہ ساری پاپلس باتیں ہوتی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے یہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سے آپ observe کر رہے ہیں political scenarios کو کچھ چیزیں ہیں جو کہ public consumption کے لیے کہی جاتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہ ground realities ہیں جس کے ساتھ چلا جاتا ہے اب تو بہت آسان ہے نا کیونکہ ہماری federal government نہیں ہے اس لیے کہہ دینا کہ اگر ہم ہوتے تو نہ ہوتا اچھا چلیں اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم بن جائیں جو کہ وہ بننے والے ہیں کیا وہ drone attacks روک لیں گے میرا خیال نہیں ہے میرا خیال نہیں ہے ضرور ان کی مخالفت کر سکتے ہیں مخالفت سب کرتے ہیں کیا فیزیکلی اس کو روکیں گے کیا آج کے بعد جب اگر تین روز میں میرا نواز شریف صاحب وزیراعظم بن جائیں گے پاکستان کیا اس کے بعد کوئی بھی grown حملہ پاکستان پر نہیں ہوگا یہ میں دو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ممکن ہے ہو سکتا ہے بیٹھیں کچھ اس کو longer drawn out policy کوئی بنا کے کچھ quit pro کو کر کے کچھ نہ کچھ اور طریقہ کار ضرور اپنائیں لیکن all of a sudden drones ختم ہو جانا یہ مشکل کام ہے اچھا عائشہ گلالہی وزیر آپ کافی ینگ ہیں آپ کو مبارک ہو آپ قومی سمبلی کی میمبر بنی ہے میں آپ کی ایج بتا سکتا ہوں آپ 26 سال کی ہیں 26 years اس لیے ضروری تھا تاکہ بتایا جائے کہ ایک 26 سال کی لڑکی بھی پاکستان کے ایک elected house کی میمبر بن سکتی ہے آپ کی پارٹی کا جو mandate ہے کہ drone attacks کو روکیں گے طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ elected house کی میمبر بن گئی ہیں جس نے قرارداد منظور کی تھی 2008 میں کے drone attacks نہیں ہونے چاہیے اب مسلم لیگ نون کا بینڈٹ بھی تقریباً یہی ہے جو آپ کا ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مل کر drone attacks روک پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں invitation دی اور موقع دیا مجھے نویت کمر صاحب نے ایک بات کی کہ popular ایک demand ہے اور popular ایک بات ہے تو ظاہر ہے کہ democracy میں ایک popular بات ہوتی ہے ایک عوام میں جو مقبول ہوتی ہے عوام کی جو aspirations ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلی کیے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہ ماشاء اللہ credit جاتا ہے کہ عمران خان نے practically وزیرستان انہوں نے مارچ کیا اور solidarity انہوں نے دکھائی یہ الگ بات ہے کہ ان کو وزیرستان جانے نہیں جیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ بلکہ ان کو یہ بھی credit جاتا ہے کہ وہ تمام جو فاتا کے علاقے ہیں ان کو وزٹ بھی کر چکے ہیں اور میں خود چونکہ tribal علاقوں سے ہوں میں خود جانتی ہوں کہ drone attacks کے کیا repercussions ہیں ٹھیک ہے کچھ wanted لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں لیکن جو innocent لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں تو پختون والی کا ایک code ہے کہ revenge اس میں ایک چیز ہے اور ایک پہ غور تو یہ چیزیں بھی یہ بھی ground reality ہے تو ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور پشتون جو tribes ہیں بڑی integrated tribes ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی immediate family ہے parents ہیں اور بچے ہیں اس میں آپ کی چچا ہوتے ہیں اس کے آپ کی cousins ہوتے ہیں اس کی extended family ہوتی ہے تو آپ سب کو infuriate کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں جرگوں پہ حملے ہوئے ہیں drone attacks شمالی وزیرستان میں ایک جرگے پہ drone حملہ ہوا ہے اس کے بعد جرگے کے جو تمام مشارعان تھے انہوں نے کہا اعلان کیا کہ ہمارا جو ہے وہ ہم جہاد کریں گے تو یہ تمام جو ground realities ہیں اور اس سے militancy کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے جب سے یہ drone حملے ہوئے ہیں آپ نے قبائلیوں کو آپ نے militants کو آپ نے multiply کیا ہے تو ہمارا دیکھیں اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی مسلم لگ نون کو کیسے drone حملے روکے دیکھیں drone attacks ان کے پاس ایک جو mandate ان کو دیا گیا ہے جو mandate ان کو حاصل ہوا ہے تو اس mandate دیکھیں پاکستانی قوم تنگ ہے اس بدامنی سے اس دہشتگردی سے اور پاکستانی قوم نے ان کو mandate پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بدامنی ہے یہ اس بدامنی کی وجہ سے 80 billion dollars کا پاکستان کو فنانشلی نقصان ہوا ہے کوئی فورن انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں جو پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہے ہیں جو انویسٹمنٹ تھی وہ بنگلی دیش اور ملیشیا چلے گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ خودکش دھماکے ہو رہے ہیں آپ پاکستانی قوم اور فوج آپس میں لگ رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس چونکہ national consensus ہے اور پی ٹی آئی چونکہ ان کا ہمیشہ سے ہمارا موقف ہے کہ dialogue کریں پاکستانی قوم کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہماری فل ایک فلیچ سپورٹ ہوگی کہ آپ پاکستانی قوم کو اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائیں ڈرون اٹیکس کیوں پر ایک آپ ایڈوکیسی کریں آپ ایڈوکیسی کریں آپ کے پاس فورن منسٹری ہوگی آپ ڈیلیگیشنز بھیجیں پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کریں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ آپ بھی پہلا آپشن یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ڈیپلومیسی کے ذریعے آپ پوری دنیا میں ڈیلیگیشنز بھیجیں اور پچھلی گورنمنٹ میں افسوس سے کہوں گی کہ انہوں نے اس منڈیٹ میں انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی اور جو کی پی کی گورنمنٹ ہے ہم بھی اسی وقت امن لاسکتے ہیں جب فاٹا جو کہ فیڈرل ایشو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پہ امن آئے اب ہم بات کریں گے جناب شاہین سبائی صاحب سے جو کہ گروپ ایڈیٹر ہیں دی نیوز اخبار کے اسلام علیکم شاہین صاحب جی اسلام علیکم بیر صاحب شاہین صاحب ہم یہاں پہ یہ گفتو کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بن کے سب سے پہلا کام کیا کریں گے کیا ان کو اعلان کرنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکس کے خلاف کوئی اندہائی سخت پالیسی اختیار کریں گے یا کوئی اور اعلان جو ہے وہ ان کی ترجیح ہوگا دیکھیں ہوگا کیا یہ تو خیر نواز شریف صاحب اعلان کریں گے لیکن میں میرے اگر مجھ سے پوچھیں گے کیا انہیں کرنا چاہیے تو میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں جو ضروری ہیں پہلا تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنا image جو ہے وہ بالکل correct کرنا چاہیے کہ وہ اب کوئی confrontation نہیں کریں گے کسی institution کے ساتھ یہ بڑا ان کا problem رہا ہے پچھلے سالوں میں پچھلی حکومتوں میں یعنی judiciary کے ساتھ اور army کے ساتھ اور اس کے لئے practical step اٹھانے کی ضرورت ہے مثلا جیسے گلانی صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ جی میں تمام judges کو رہا کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو پہلی تقریر میں یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمام supreme court کے جو orders ہیں جو ان کے judgment سے ان پہ implementation فوری طور پر کریں گے نمبر دو zero tolerance فور corruption اور اس کے لئے honest لوگ لگائیں نیب میں ایف آئی اے میں attorney general موتس سیب جتنے بھی ادارے ہیں ان سب میں honest لوگ لگائیں اور یہ بتائیں کہ جی ہم نے یہ لگا دیا ہے اب یہ independent کام کریں گے اور ہم یہ tolerate نہیں کریں گے اور army کے ساتھ بھی وہ اپنا clear کریں کہ جی army کی نیا جو ہے وہ ایک senior most general ہوگا اور جو cabinet committee تھی defense کی اس کو activate کریں تاکہ coordination ان کے ساتھ رہے اور باقی جو load shedding energy وغیرہ وہ تمام اس پہ عمل کریں اچھا شاہین صاحب آج آپ کی ایک analysis ہے situationer ہے the news میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پچاس ہزار جو پاکستانی ہیں ان کو واپس ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا challenge ہوگا اور آپ نے لکھا ہے سعودی's put a hot potato on نواز شریف's plate تو اس مسئلے کو نواز شریف صاحب کیسے handle کریں دیکھیں یہ خالی نواز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ خود صرف پاکستان کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ پچھلے کئی مہینوں سے سعودی عرب یہ نکال رہی ہے تقریباً دو لاکھ لوگوں کو وہ already بھیج چکے ہیں جو illegalی وہاں سعودی عرب میں کام کر رہے تھے اور اس میں تقریباً تعداد پاکستانیوں کی کچھ تیس پینتیس یا پچاس ہزار تک ہے نواز شریف صاحب میں نے لکھا اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی جو relations ہیں سعودی عرب سے اور پاکستان میں خاص کر ان کا جو image ہے وہ یہ کہ بہت قریبی دونست ہیں اور ان کی مدد سے وہ واپس بھی آئے تھے election لڑنے دو ہزار سات میں اور اب بھی ان کی مدد جو ہے وہ ان کو شامل ہے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا پرابلم ہوگا کہ تیس پینتیس چالیس ہزار پاکستانی اگر اگلے تین چار مہینوں میں واپس آ جائیں اپنی نوکرییں چھوڑ دیں ان کے جو ایرمیٹنس آتی ہے وہ اور ان کے گلے میں آکے یہاں پروٹیس شروع کر دیں تو یہ ایک بڑا issue ہوگا ان کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنا یہ وہاں سعودیز نے ویسے ان کو allow کیا ہے کہ آپ اپنا legal status چینج کر لیں illegal سے آپ legal ہو جائیں آپ نئے ویزاز لے لیں اس کے لیے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سعودی سے کہیں کہ ان کو جلدی دیں اور جو ان کے ایمپلائرز ہیں ان سے کہیں کہ ان کو adjust کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم سے کم لوگ وہاں سے واپس پیچے جائیں جی بہت شکریہ شہین صباحب جعفر اگر کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور نواز شریف صاحب یہ deliver کر سکیں گے یہ 30-35000 پاکستانی سعودی عرب میں پسے ہوئے ہیں جی واقعی میر صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ نے اگر آج دیکھا ہو میڈیا میں اور اس میں آیا ہے کہ فورن آفسس نے فوری طور پر رابطیں شروع کر دی ہیں وہاں جو companies جو ہیں ان کے ساتھ اور کہ ان لوگوں کو نئے status جیسے شہین سبائی صاحب فرما رہے ہیں ان کو جو نیا status ہے وہ مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میہ نوازشی صاحب کے اپنی اتنی good will ہے وہاں سعودی ریبیا میں اور وہاں کافی اثر عرصہ وہاں وہ خود بھی رہے ہیں جیسے جلابتنی کے دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی companies بھی بہت وہاں کام کر رہی ہیں تو ہمارا یہ ابلین ترجیح ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مسئل ہے ہمارے ہاں تو پاکستان میں پہلی بڑی unemployment ہے اور پھر خاص کر جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہاں ریمیٹنس وہاں آتی ہیں وہ economy ہیلپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلوک ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ نویر کمر صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شاہین سبائی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جھڑی شریف کے ساتھ confrontation نہیں کرنی چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے اس نے کافی نقصان اٹھایا جھڑی شریف کے ساتھ محاضرہ کر کے اور نواز شریف صاحب کو واقعی یہ کام نہیں کرنا چاہیے پہلے چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال نہیں کہ ہماری حکومت نے ایسا اچھ کوئی confrontation کی ہماری constitution لیکھ position تھی جو ہم نے leave تھی جس کی وجہ سے کوئی differences اگر confrontation تو صحیح بات ہے جیسے شاہن صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے سجاد علی شاہ کی court کے ساتھ confrontation ہوئی تھی وہ باقاعدہ ایک almost physical fight کی level تک آئی تھی اب ظاہر ہے ہمارے politicians بھی کچھ نقصان کھا کہ maturity سب میں آئی ہے میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ اس line پہ کافی practically کام کیا جائے گا انہوں نے باقی institutions کی بات کی انہوں نے parliament کی بات نہیں کی میں parliament بھی add کروں گا کہ parliament میں بھی میاں صاحب کو positions وہ لینی چاہیے جو کہ جیسے عقبال صاحب نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے باری positions کہ ایک national consensus بنا کے جو ہمارے problems بہت مشکل ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس چھٹکی سے وہ آئے جائیں گے ہر ایک کو آن بورڈ لے کے اگر اچھا میں آپ سے اگر ایک supplementary question کر لوں نوید صاحب سے اور آپ کے متعلقی کرنے لگوں چوئی صاحب جس طرح جعفر اقبال صاحب جو ہے آپ کو یاد ہے جب یہ deputy speaker بنے تھے تو people's party نے ان کے مقابلے پہ اپنا امیدوار withdraw کر لیا اور یہ consensus سے یہ deputy speaker بنے یہ نوید قبر صاحب ہی تھے ہاں پھر جب آپ کچھ عرصہ پہلے senator بننے لگے تھے سینٹ کے election میں پیپرز party نے ان کے مقابلے پہ امیدوار نہیں کھڑا کیا اور یہ بلا مقابلہ senator منتخب ہو گئے تو یہ جو آپ کا دوستانہ محول ہے یہ کیا اگلے پانچ سال بھی اسی طرح آپ چلائیں گے ان کے ساتھ اور کن کن issues پر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے جیسے عائشہ نے کہا ڈرون اٹیکس پر ان کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کنی issues پر تعاون کریں گے دیکھیں issues تو تمام issues پر تعاون کیا جا سکتا ہے provided کہ کوئی ایسا consensus بنے جس میں viewpoints parties کے ملتے ہوں ہم نے 18, 19, 20 amendments اکٹے مل کے کی تھی وہ نہیں ممکن تھا کسی ایک party کے لیے کرنا تو اس لحاظ سے ہم تو as opposition یہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ ہم بالکل جو ہے تعاون کرنے کو تیار ہیں provided national interest میں چیزیں کی جائیں اگر وہی تعاون ہوا جیسا کہ آپ کے معاملے پر ہوتا ہے تو پھر عائشہ گلالای وزیر قومی سمبلی میں کہے کہ دال میں کچھ کالا ہے مثلا میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں میں تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں دیکھئے 97 میں 17 فیبری کو جب الیکٹ ہو کر اور نئی گورنمنٹ آگئی سپیکر پرائیم سٹر کے الیکشن ہو گیا آپ کو یاد ہو گئے جو پہلی ترمیم کی تھی وہ تیرمی اور چودمی میں تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 97 میں جو بلوجستان کے چیف منسٹر کا فیصلہ ہوا تھا اختر مہنگل کا وہ آپ کے گھر میں ہوا تھا بختی صاحب بھی تھے اطاولہ مہنگل صاحب مجھے بھی کچھ کچھ یاد تو اس میں پاس ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں ملے ہوئے تھے دیکھیں جہاں قومی انٹریسٹ ہے جہاں قومی ایشوز آتے ہیں وہاں میں مل جور کر کام کرنا ہوگا اور یہاں آج جو شہین سبائی صاحب فرمارے ہیں میہ صاحب کا قطن کوئی ایسا وہ تیرمی اور چودمی ترمیم کا ٹارگٹ تو فاروق لگاری صاحب تھے برحال میں آپ کو جو بتاؤں آپ ان کے دونوں برکردہ آپ کی پارٹی میں آگئے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں تھے بلکہ تمام پارٹیز کسی ایک سنگل پارٹی نے بھی مخالفت نہیں کی جہاں تک ابھی جیسے سبائی صاحب نے فرمایا میہ نواز شیف صاحب کا کوئی کسی قسم کا موڈ محاضرائی کا نہیں ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا اسی نوے کی تہائی کی سیاست ہم نے بالکل ختم کر دی آپس میں دونوں آپ کچھ لابنگ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دو تین اگر میمبر ادھر ادھر ہوگے تو آپ بخاری صاحب کو فارق کر دیں گے جی فیلال میرے سامنے ایسی کوئی چیز تو نہیں لیکن جیسے آپ نے سنے ہیں آپ کے سامنے نہیں آپ کے پیچھے ہیں اچھا میرے بہرحال میرے علم میں نہیں دیکھیں پیچھے آپ میرے علم میں نہیں اچھا آئیشہ آپ اب اسمبلی میں جائیں گی پہلے آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز کے بارے میں اخبار میں پڑھتی تھی ٹی وی پہ سنتی تھی آپ ایک پاکستان کی نئی نسل کی نمائندے کی حصیت سے کیا سجیسٹ کریں گے اپنے دونوں بزرگوں کو دو بڑی پارٹیوں کو کن ایشیوز پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا آپ بالکل نہیں کرنا چاہیے کوئی تعاون دیکھیں جو عمران خان نے جو یوت کا ایک نعرہ لگایا تھا وہ آپ کے سامنے ایک عملی مثال ہے کہ ایک تو فاتح سے فارس ٹائم ایک ریپریزنٹیشن اگر کسی نے دی ہے ایک خواتین کو اور چونکہ ان کا رول ان کو پتا ہے کہ ان کے معاشرے میں ایک خواتین کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں تو وہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے پھر ینگ سٹرز کو ہماری بہت زیادہ ٹکٹس دیا گئے جہاں تک آپ کے قویسٹن کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ بھی نیشنل ایشوز ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں گے تو وہاں پہ ہم سب کو کنسٹرکٹیو پولٹکس کرنے چاہیے ایک دوسری کی فیور کرنے چاہیے جس طرح سے ازغر خان کیس کے اوپر جو کنسنسس پچھلی گورنمنٹ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے جو ڈائلوگ ہے جو بد امنی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جو لوگوں ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی بات ہے تو پی ٹی آئی جو ہے فل فلیچڈ جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ کرے گی اور پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے جہاں پر انرجی کرائیسز ہیں سندھ میں جیسے ہمیں آپ اس نے کوہیشن کے ساتھ چلنا چاہیے کہ سندھ میں اگر ہم نے اتنی غربت ہے تو اس کو اوورکم ہم نے کرنا ہے یا باقی جو پروونسز ہیں لوکل گارمنٹ سسٹم ہم نے لے کے آنا ہے جسے گراس روٹ لیول تک ہم نے پاکستانی قوم کو ایمپاور کرنا ہے اور اپنے ہاتھ سے جو اختیارات ہم لے کے آ رہے ہیں جو ہاف بیک ڈیموکریسی تھی کہ سارے اختیارات اپنے پاس لے کے اور پھر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں وہ قوم تک منتقل کرنے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے اور تجارت اور انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے پاکستانی جو انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان لے کے آنا ہے تو یہ تمام طرح جو مسائل ہیں اس کے اوپر کنسنسس انیمپلائیمنٹ ختم کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پی ٹی آئی جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے ہم فل فلیچ ان کو سپورٹ کریں گے اور ڈائلوگ جو انہوں نے انشیٹ کیا گرینڈ جرگا کی جو بات کی ہے میں یہ کہوں گی کہ گرینڈ جرگا بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چونکہ خود قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم امن کے متلاشی ہیں ہمیں امن چاہیے اور پورے پاکستانی قوم کو چاہیے پورے خطے کو چاہیے ہمیں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ امن جو ہے وہ طاقت اور قوت سے نہیں آنے والی یہ ڈائلوگ کے ذریعے آئے گی گرینڈ ٹرائبل جرگا میں ہمارے قبائلی مشاران ہیں ریلیچر سکولرز ہیں بلکہ اور جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں بلکہ میں خود ان کو آفر کرتی ہوں کہ مجھے بھی اس جو گرینڈ ٹرائبل جرگا اس میں لیں تاکہ کیونکہ ہمارے جو قبائلی مشاران ہیں انہوں نے جو مجھے رسپیکٹ دی بطور ایک بیٹی ایک بہن وہ انشاءاللہ میری بھی بات سنیں گے اور انشاءاللہ تو لیکن یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے پہلے بھی معاہدہ سراروہا اور جو پہلے بھی جو شمالی وزرستان کا معاہدہ ہے وہ بھی ان کو خطرے ہوئے آج میں نے سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے یہ سجیشن فلوٹ کیا ہے اب یہ اوفیشلی تو نہیں کیا ابھی شریح مزاری صاحبہ نے ہلکی فلکی بات کیا کہ اگر مزید ڈرون اٹیک ہوا تو نیٹو کی سپلائی لائن کم از کم خیبر پختون خواہ میں بند کر دی جائے گی دیکھیں ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا یعنی ہم اپنی طرف سے اپنی قوم دیکھیں پاکستانی قوم کیا چاہ رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ جن کو منڈیٹ ملے میں وہ ان کی کیا ڈریکشن ہے تو ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی انٹرسٹ میں ہے ہم ایڈوکیسی پر بلیو کرتے ہیں ہم ایڈوکیسی کریں گے یہ جو وزیرستان لانگ مارچ ہے وہ ایڈوکیسی تھی اس میں ہم نے باہر سے لوگوں کو بلایا کہ آپ وزیرستان جائیں آپ خود ان سے بات کریں یہ کوئی ہم آپ سے بات نہیں کریں ایک چھوٹا سا اگر آپ مجھے جاہ دیں ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینے اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید چوئی جعفر اقبال صاحب آئیشہ گلاللہی وزیر بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر ڈرون ٹیک نہیں رکیں گے تو ہم جناب نیٹو کی سپلائی لائنٹ بند کر دیں گے یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں نہیں پہلے ہم ایڈوکیسی کریں گے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں لیکن فرض کریں کہ ان کی جگہ پہ ان لوگوں کا موقف حاوی ہو گیا جو کہہ رہے ہیں نہیں نیٹو سپلائی لائنٹ بند کر دو وہ خیبر پختونخواہ پولیس کے ذریعے اپنے ورکرز کے ذریعے کھڑے ہو جائیں سڑکوں پہ پھر آپ کیا کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایسا کوئی ڈسین نہیں لیں گے ظاہر ہے یہ نیچے ہر ایک کی اپنی آرہ اور رائے ہے جیسے خٹک صاحب چیف منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ پہلی تقریر میں کہ اگر ہم ہوتے تو اٹیکس نہ ہوتے اور اسی طرح جیسے شہری مزاری صاحب کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑا دخور سے دیکھنا پڑے گا پینتیز ہزار سیبلن شہید ہو چکے ہیں اور پانچ ہزار فوجی نوجوان ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں یہ جب تک مذاکرات جو ہیں یہ مذاکرات کے بغیر محض یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ان کو انوال کرنا پڑے گا ان کو پانفرنس میں لینا پڑے گا پھر جاکہ یہ مسئلہ حل ہوگا اگر میں ہم صبح اٹھ کر سٹیٹمنٹ دے دیں تو اور یہ کہہ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ ان کہہ دے کہ جناب پرسل سے ڈران حملے نہیں ہوں گے اور جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھا بہت ساری ریزولیشنز قومی سیملی میں بھی قومی سیملی کے باہر بھی آتی رہی ہیں لیکن عمد رامد نہیں ہوا عمدداری نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم نے جو پالسی بنائی ہے جو پروگرام بنایا ہے اس میں تمام جیسے کہ یہاں بھی سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرح سے آ رہی ہے واقعی ایسے ہو کہ ہم نے پہلے آپس میں مل بیٹھنا ہے پھر اپنی جو ایسے یہ آپ نے بڑی اہم بات کیا ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آئیشہ کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کہا کہ نیشنل ایشوز پہ ایک موقف ہونا چاہیے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تیس اپریل کو یومین شہدہ پہ جی ایچ کیو میں جنرلل شفاق پرویز کی آنی نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے لیکن پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر صاحب اسرد کیسر صاحب سپیکر خائبر پختونخواہ سمبلی عمران خان آپ کی پوری پارٹی کہتی ہے ہماری جنگ نہیں ہے ایک پیس پہ آپ لوگ کیسے آئیں گے دیکھیں فوج کو آپ دیکھیں ہماری جو پولٹیکل پارٹیز 2008 من کو منڈیٹ ملا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائلوگ کا آغاز کرتی کیونکہ جو ایک فیل پالیسی ایک پالیسی فیل ہو چکی تھی اس سے پہلے تو وہ جب پیپلز پارٹی کو ایک منڈیٹ ملا اس کا مطلب تھا کہ آپ ہماری ایشوز پچھلے گورمنٹ نے حل نہیں کہ ان کو ریجکٹ کیا اور ان کو انہوں نے منڈیٹ دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائلوگ کا آغاز کرتے کیونکہ پولٹیکل پارٹیز ڈائلوگ کرتی ہیں وہ نگوشیشنز کرتی ہیں لیکن ہوا یہ کہ ملٹری آپریشنز پہ ملٹری آپریشنز ہر ٹرائیول ایجنسی میں کئی کئی مرتبہ ملٹری آپریشنز تو آپ نے خود جو ہے وہ آرمی کو آپ کیوں آرمی کو جو ہیں اس میں آپ انوالف کر رہے ہیں دیکھیں آج فاٹا میں آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں ملٹری آپریشنز شلنگ ہو رہی ہیں ہمارے لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں ہماری آرمی پہ ہمارے جو وہ قبائلی جو حبل وطن ہیں جو پاکستان آرمی زندہ باد تو وہ آپس میں ہم نے آپس ان کو لڑنے پہ مجبور کر دیا ہے تو یہ آج بھی خیبر جنسی میں ایک آپریشن ہو گیا ہے اس میں تین فوجی جوان شہید ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کھچڑی پکچو کی ہے جس میں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارا دوست کون ہے دشمن کون ہے جب آپ ڈائلوگ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پرو پاکستان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ایڈمنٹ ہیں اور جو لوگوں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا ہو تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ فوج کی آپ بات نہ کریں فوج تو ظاہر ہے سیویلین گورنمنٹ کو آپ آثورٹی لیں سیویلین گورنمنٹ آثورٹی ایک ڈموکریسی میں سیویلین گورنمنٹ کے پاس آثورٹی ہوتی ہے تو ان کو یہ مظاہرہ کرنا چاہیے ایک فرم سٹینس لینا چاہیے یہ آج ملٹری آپریشنز کو بند کرنے کا اعلان کریں یہ ملٹری کو وہاں سے بلائیں کیونکہ قبائلی آج یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہم بے گھر ہوئے ایک پاکستان میں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں تو یہ اور پاکستان کیسٹیزنز ہیں وہ اب فارمر ڈیفنس منسٹر سابق وزیر دفاع جناب سید نوید کمر صاحب آئیشہ گلالی وزیر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو چاہیے تھا ڈائلاغ کرتے ہیں آپ نے نہیں کیا اب جو نئی حکومت آئی ہے یہ فوج کو اس معاملے سے نکالے اور ڈائریکٹ نگوسیشنز شروع کرے میں تو اس میں جانے کے لیے تیار ہوں کیا یہ کٹ سکیں گے یہ آپ کا تجربہ کیا ہے دیکھیں ہمیں اس ورحی طور پر تو یہ سب باتیں صحیح ہیں کہ ہونا چاہیے سیویل ایسنڈنسی ہونے چاہیے اور ملیٹری جو ہے وہ صرف وہاں وہاں یوز ہو جہاں بلکل ضروری ہے لیکن یہ سارا معاملہ اتنا کامپلیکیٹ ہو چکا ہے جہاں ملیٹری انوالو ہو چکی ہے اٹیکس ہو رہے ہیں روز کوئی نہ کہیں نہ کہیں کہیں ایریا آپ یونی لیٹریلی سرنلی ویڈرو جیسے کسی بھی جنگ سے نہیں ایک ایک سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہہے ہیں کہ فاتح سے یونی لیٹریلی ٹروپس کو ویڈرو نہیں کیا آپ نے جب تک کہ کہیں ڈائی لاغ میں جا کے کوئی نہ کوئی چیز اچھیو کی ہو تو پھر تو آپ ساری چیزیں بند کر دیں پہلے آپ برئی بسترہ بند کر کے گھر آ جائیں پھر آپ کے ساتھ ڈائی لاغ کا آغاز تو کریں ہم تو یہ کہیں ایک پرگمٹک ایک سلوشن کھنا چاہیے یہ پانٹ او بیو پی ٹی آئی کے جیسے کہہ رہی ہیں گزاری یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پندرہ سونہ اور جماعتیں بھی ہیں ہم نے نیشنل کنسنسیس بنانا ہے نیشنل پالیسی بنانی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کر پھر آگے چلنا ہے یہ کہہ دیں کہ صبح اٹھ کا پرائیم ایسٹر اپنی تقریب میں کہہ دیں یا پی ایم ایل این کہہ دیں ہم یوں کر دیں گے یا جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ آرمی کو پیچھے اٹھا دیں سٹیک ہولڈرز ہیں بہت سارے ہم نے ان ایشیوز پر میں ایک چیز وزاعت ان کا تعلق اس علاقے سے ہے میں سمجھتا ہوں ان کے سینٹیمنٹس جائز ہیں جلوبی وزیرستان پالیسی ہمارا ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو کانفرنس میں لے کر تمام جماعتوں کو کانفرنس میں لے کر ایک نیشنل پالیسی بنانی ہے اس کے اوپر چلنے دوسرا یہ کہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ فاتا آپ نے ایک ہولیسٹک اپروچ اپنانی ہے فاتا آج بھی دنیا جب ٹلنٹی فرس سینچری میں داخل ہو جائے کہ فاتا آج پتھر کے زمانے میں نہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے نہ وہاں پہ کوئی پروفیشنل کالیج میڈیکل انجنیرنگ کالیج نہ وہاں پہ سکول ہے نہ وہاں پہ ہیلتھ کیر فسیلٹیز ہیں نہ وہاں پہ ایمپلائیمنٹ جنریشن اپرچونٹیز ہیں تو ظاہر ایک فلسٹریشن بھی موجود ہے انیمپلائیمنٹ ہے یہ بھی فیکٹرز ہیں جو ملٹنسی کے فیکٹرز ہیں تو یہ فاتا کو ہم نے لیکن آپ کا جو علاقہ ہے سعود بزرستان وہاں پہ بہت روڈز بن گئی ہیں بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے دیکھیں فاتا کو ہم نے ایزیمیلیٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ فاتا کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جونیور بزرستان کیا ہو رہا ہے وہ سارے آئیڈی پی کیمپس میں پڑھے ہیں وہ لوگ جو ان کے سکول ایک کالیج تھا وہ بھی وہ بیچارے تعلیم سے محروم ہو گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتا کو یہ ڈیویلیپمنٹ دیں اور خواتین کی جو ایک میری کی اپنی کوشش ہے ہمارا فوکس ہوگا جیسے یہ فرما رہی ہے کہ لیسے ڈیویلیپمنٹ اور پھر یہاں جو کرپشن کا میں نے ذکر کیا چار پوائنٹس جو میں نے بتائے پیسہ بے پناہ جو جاتا ہے مثلا بلوچستان میں آپ اندازہ کریں کہ پچھلے پانچ سالوں پینتیس سے پنتالیس ارب روپے آ گیا ہے لیکن آن گراؤنٹ تو وہاں نہیں لگا ہم نے اس کو بھی تو روکنا ہے بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا تو بلوچستان میں چیپ منسٹر کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا آپ سے میرے خیال ایک دو دن میں ہو جائے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لے کر ایک اچھا فیصلہ کریں خبر دوں آپ کو مختلف انجیوز ہیں پاکستان کی چاروں صوبوں کی تقریباً ایک سو چالیس کے قریب بنتی ہے اور ان کا تعلق چاروں صوبوں سے ہے اور ان ایک سو چالیس انجیوز نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک کو بلوچستان کا چیپ منسٹر بنایا جائے کیا خیال آپ کو یہ سیول سوسائیٹی اتنی سپورٹ کیوں کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب جو ہیں وہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہوں گے میں بھی لیکن ہمارے یہ ڈاکٹر مالک صاحب کل رائیمند میں مجود تھے اور جہاں ساری پلٹکل پارٹیز مجود تھیں جو بلوچستان سے رلیٹڈ تھیں اور ہم کنسیسز بلٹ کر رہے ہیں تاکہ کنسیسز کے ساتھ وزیراعہ لائے جس کو پوری سٹرانگ پوزیشن ہو اس کی فیڈریشن اس کو پوری سپورٹ کریں تاکہ بلوچستان کا مسئلہ حال نوید کمر صاحب تھوڑا اس پوائنٹ کو تھوڑا آگے بڑھاؤں میرا خیال ہے کہ جس سپیرٹ میں ہمیں موو کرنا چاہیے ایک تیموکرٹیک سسٹم دیکھن ایک ایک ٹرانزیشن ہوا ہے تو اب ٹرڈیشنز بھی ہمیں وہ بنانی چاہیے اگر ہم نے خیبر پختونخواہ تو نہیں لیکن جو لاجر پارٹیز ہیں پلس نیشنل پارٹی جن کے ملکے اٹھارہ سیٹیں بنتی ہیں ایز اپوز ٹو سیون اور ایٹ جو کہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آٹومیٹیکلی ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ بلوچستان میں ان کو حکومت بنانے کا موقع دی نیشنل پارٹی اور پختونخواہ ملی اوامی پارٹی آپ بھی حق میں ہیں لیکن وہ سب کو آن بورڈ لینے سب کو آن بورڈ لینے سب کو آن بورڈ یعنی کن کو سب کا مطلب ہے سناولہ زہری چنگیز مری اپنے ہی ہیں نا تو ان کو ایسے اچھی بات ہے ان کو بھی ساتھ دینا لے کے چلنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی جو سیول سوسائٹی میڈیا سب ایک زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی کہ جو ڈاکٹر مالک ہے ان کو چیف منسٹر بنایا جائے میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا تو یقینی طور پر پھر بہتر وہ نتائج دے سکیں گے لیکن انشاءاللہ ایک دو دن میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد ماری گفتگو جائے رہے گی ویلکم بیک نوید کمر صاحب پی ایم ایل این بھی کہتی ہے طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ہونے چاہیے اب پیپلز پارٹی یہاں پہ قومی سمبلی میں تو آپوزیشن میں ہوگی لیکن سندھ میں آپ حکومت میں ہوں گے اور کراچی میں ایک پرابلم ہے طالبان وہاں موجود ہیں تو اگر یہ طالبان سے ڈائلاغ شروع کرتے ہیں تو آپ اس ڈائلاغ پروسس میں آن بورڈ ہوں گے یا سندھ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ مختلف ہوگی نہیں دیکھیں نا پہلے چیز تو یہ کہ ایک نیشنل پالیسی بننی ہے اور اس وقت پاکستان کی جو دیموکریٹک سسٹم ہے اس میں ہم ایک ٹرو فیڈریشن کے حساب سے چل رہے ہیں کہ مختلف صوبوں میں مختلف گورنمنٹس ہیں تو جو بھی پالیسی بنائیں وہ سب کو آن بورڈ لے کے بنائیں یہ ایک بہت فنڈیمنٹل چیز ہے جو کہ کرنی چاہیے ایسی ہو ایسا ڈائلاغ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے جہاں سے بھی یہ مسئلہ حل ہو وہ اپنانا چاہیے لیکن صرف اس میں یہ جو خدشہ رہتا ہے کہ ہم کہیں ویکنس والے گراؤنڈ پر نہ آ جائیں اس کو آوائٹ کرنا چاہیے اب اس کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے ایم شور کہ پوری جو انڈرنیشنل سیناریو ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے امریکی جو ہیں وہ سنیٹر کیری نے بھی چاہیے کہ ڈائلاغ ہونے چاہیے ہاں تو ڈائلاغ کر جائیں ان کا بھی انٹرس کیا ہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے مین سٹریم کیا جائے سو یہ لیکن آپ ڈائلاغ پروسس کے ساتھ چلیں گے چلیں گے اچھا ایک میں آپ سے دیفرنٹ سے سوال کرنا چاہتا آپ پہلے پیپلز پارٹی میں تھی پھر آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ان کو اگنور کر دیں نوید کمر صاحب کو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی دیکھیں محترمہ بینی زربھٹو نے مجھے اپنی بیٹی کہا تھا تو میں ان کی بہت رسٹیکٹ کرتی تھی بڑی ایک اپنی لیڈرشپ ثابت کری کہ خواتین بھی اچھی لیڈرز ثابت ہو سکتی ہیں تو یہ تھا کہ بچپن سے ایک افیلیشن تھی ان کے ساتھ پھر جب ان کی پالیسیسٹوں کے اچھی تھی تو میں نے 2007 میں ان کو جوائن کیا اور انہوں نے ایم این اے اور ایم پی اے کی جو ٹکٹس ہیں وہ بھی مجھے دیئے 2007 میں ان کے دور میں بات سنی جاتی تھی مشاورت کی جاتی تھی ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بات کی جاتی تھی پارٹی ورکرز کے ساتھ بات کی جاتی تھی اور ایک ایک کنسنسس سے پالیسی بنائی جاتی تھی اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد جو کچھ ہوا کہ ون مین شو ایک شروع ہوا پارٹی میں میں اپالوجی ان سے معذرت کے ساتھ لیکن ایک ون مین شو شروع ہوا اور چونکہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے میں جب ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتی تھی یا میں ملٹیو آپریشنز کے خلاف بات کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی کیا کر رہی ہیں تو میں مسلسل اس بات پہ مجھے ایک تکلیف پہنچی حالانکہ سابقہ وزیراعظم صاحب نے مجھے میڈیا کوارڈینیٹر بھی مجھے ایک آفر کی تھی لیکن یہ تھا کہ میرے چونکہ پالیسیز کے یوسف رضا گلانی صاحب نے لیکن میرا یہ تھا کہ چونکہ میرے علاقے جس علاقے سے میں آتی ہوں کیونکہ ان کا حق پہلے میں خود جانتی ہوں ان کی مسائل کیا ہیں ڈرون اٹیکس ملٹیو آپریشنز کو بند کرنا یہ اس پہ مجھے بہت مطلب ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے بعد تھی جب میں نے ڈرون اٹیکس کے وکٹمز میں سائلنٹ رہی اس کے بعد میں نے پارٹی سے بلکل ایک میں سائیڈ لائن ہو گئی پھر میں نے ڈرون اٹیکس کے جو وکٹمز ہیں جو فاتا کے لوگ تھے کو کہ ڈرون اٹیکس کے انتہائی نقصانات ہیں ملٹنسی ملٹیپلائے ہوتی ہے اس سے ہمارے جو معصوم بچے ہیں اس میں شہید ہوتے ہیں خواتین جرگوں پہ اٹیکس کیے گئے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کو ٹرائبل جو پرامن ٹرائبل ہیں جو اس معاملے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی ہمیں جوائن کیا انہوں نے سپورٹ کیا اور عمران خان کی جو ایک ظاہر ہے ان کو یہ ایک کریٹ جاتا ہے کہ سارے جو قبائلی علاقے ہیں وہ چونکہ وہاں پہ پھرے ہیں گھومے پھرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبائلی لوگ کیا سوچتے ہیں ایک پرگمیٹک ایک ریالسٹک اور میرے علاقے کے لوگ ہیں ان کے مطابق پالیسی تھی نمیت کمر صاحب ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے تحریکہ انصاف یہ ایکچولی مسلم ریق نون کا ووڈ بینک توڑے گا لیکن یہ تو آئیشہ گلالائی وزیر کو توڑ کے پی ٹی آئی لے گی آپ کی پارٹی سے کوئی آپ نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا کوئی فیصلہ کیا یا نہیں نہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک نئی پارٹی جب وہ بڑھتی ہے تو وہ ہر ایک سے اٹھاتی ہے جو بھی اپنی سٹرنٹ ہے اور اس کیس میں دیفنیٹلی یہ ہوا جو ہمارے پاس مختلف سرویج سے وہ بھی ایک ہر تقیی بات ثابت کر رہتے ہیں ای 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 بی سے تو بہت زیادہ حصہ لے لی ہے کہ حالانکہ انیشلی سٹرنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ جو جی ٹی روڈ بیلٹ ہے جس کو کہتے ہیں لاور سے پنڈی اور اس سے آگے پھر اسی سے لیتے تھے لیکن ان کا آخر میں سٹرنٹس جو ہے وہ ساری کی ساری خیبر پختون سے زیادہ آئی اور کراچی سے بھی اور کراچی سے کراچی سات لاکھ ووٹ ہیں کراچی میں آگے کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہ کراچی سے آگے سندھ کی طرف لڑکانہ کی طرف سفر شروع ہو جائیں ان کا ہر ایک پلڈگر پارٹی کو حق ہوتا ہے وہ کسی طرف دیکھیں یہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے حوالے سے مصرب لیگ نون کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بالکل صاف ہو گئے ویرہز نائنٹی پرسن ہم نے ووٹ لی ہیں جنوبی پنجاب میں الحمدللہ اور جس طرح کے سے ہمیں کہتے تھے جی ٹی روڈ کی یہ جماعت ہے چوہی صاحب آپ تو سندھ کے بھی ہیں آپ جنوبی پنجاب کے بھی ہیں آپ ادھر کے بھی ہیں پکے پاکستان بتاؤں گا آپ کا کیا تعلق واسطہ ہے ان کے ساتھ کہ رہنے دو یہ اندرونے سندھ ہوا میں بھی ادھر بھی پنجاب میں بھی آپ ایک نیشنل فکر ہیں چلیں بہت بہت شکریہ چوہی جعفر اقبال صاحب جناب نوید کمر صاحب آئیشہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت اچھے ماحول میں ڈسکشن ہوئی اختلاف رائے بھی سامنے آیا لیکن آپ نے دیکھا کہ آئیشہ گلالائی وزیر جو ہیں یہ ہماری قومی اسمبلی میں ایک انتہائی کم عمر میمبر کی حصیت سے سامنے آئی ہیں لیکن سیاست میں ایک اچھا اضاف ہے اور بھی بہت سے نئے چیرے اس قومی اسمبلی میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی آپ کا تعریف کروائیں گے لیکن امید رکھتے ہیں کہ آئیشہ نے جس خواہش کا اظہار کیا اور اس خواہش کے ساتھ اتفاق کیا سیئے نوید کمر صاحب نے اور چودری جعفر اقبال صاحب نے کہ نیشنل ایشوز پہ تمام جو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں ایک مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہئے کیونکہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے جس نازک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس کا تقاضی یہی ہے کہ نیشنل ایشوز پہ تمام پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی وجہ ایک مشترکہ موقف اختیار کریں امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گیارہ مئی کو پشلی حکومت کے ساتھ ہوا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ